دوستو اگر ویڈیو پسند آئے تو مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا شکریہ انہوں نے کہا کہ جب میں کرکٹ کیل رہا تھا تو میاں بشیر نامی صوفی سے ملا وہ بزرگ مجھے دین کی طرف لے آئے انہوں نے میرے ایمان کے راستی کی رکاوٹ ختم کی انہوں نے مجھے کہا قرآن کی سمجھ ہی تب آئے گی جب ایمان دل میں آئے جائے گا انہوں نے کہا کہ جب اللہ کا یقین ہو جاتا ہے تو آپ کی زندگی تبدیل شروع ہونا ہو جاتی ہے جس دن اللہ پاک آپ کو راستہ دکھاتا ہے اس دن سیدھے راستی کی جدوجہد شروع ہوتی ہیں سیدھا راستہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے زندگی کے دو رستے میں وہ ایک جو انسان اپنے لئے گزارتا ہے ایک وہ جب ذمہ دار انسان بنتے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ اللہ کے نبی نے ہمیں یہ بتایا کہ فلاحی ریاست وسائل سے نہیں بلکہ احساس اور رحم کی وجہ سے بنتی ہیں آخری نبی کو اللہ نے رحمت العالمین کا خطاب دیا اللہ کے آخری نبی کی ساری زندگی تاریخ کا حصہ ہیں وزیراعظم نے کہا کہ ہم ہائر ایڈوکیشن کو کہہ رہے ہیں کہ تین یونیورسٹیز میں آخری نبی کی زندگی پر چیئر کرے جنگ جنگ بدر کے گیارہ سال بعد روم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گٹنے ٹھیکے دنیا کے عظیم لیڈر نے گیارہ سال میں مسلمانوں کو سوپر پاور بنا دیا انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں یونیورسٹیز اس بات پر ریسرچ کرے کہ آخری نبی نے کیسے انسانوں کو بدل کر رکھ دیا ہمیں ہمارے پچوں کو بتانا چاہیے کہ کیسے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام سے انسان کو دنیا کا عظیم انسان بنا دیا آج تک کسی انسان نے ایسا نہیں کیا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا موسیقا